ہیلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا The Mom Classes میں اور ہم پڑھ رہے ہیں ایک جار جو مہت اوپرن ون لائنر ہے ان کے بارے میں اب تک تین ویڈیو اپلوڈ کیے جا چکے ہیں آج کا ویڈیو چوتھا ویڈیو ہے اگر اس سے پہلے والے ویڈیو آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اسی کے ساتھ آپ سبھی سے نویدن ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو سیر کریں شروعات کرتے ہیں آج کے سیسن کی اس سے پہلے آپ سبھی سے نویدن ہے کہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں پہلا جو کیشن رکھا گیا ہے لگائیے موسٹ امپورٹنٹ گریب نواز کے نام سے کسی جانا جاتا ہے تو گریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے خواجہ موینو دین چستی کو خواجہ موینو دین چستی کی درگاہ کام پر ہے یہ آپ کمنٹ بوکس میں ضرور لکھنا اسے کے ساتھ نیکسٹ کیشن پر بات کرتے ہیں راجستان کا گورو کے نام سے پرشد ہے تو راجستان کا گورو کسے کہا جاتا ہے تو پنڈیت بھرتویاز کو راجستان کا گورو کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہلدی گٹی کا سیر کسے کہا جاتا ہے تو ہلدی گٹی کا سیر ہے یہ مہارانہ پرتاب کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم بلی بانتی جانتے ہیں راجستان کا کبیر کسے کہا جاتا ہے تو راجستان کا کبیر پوچھا جائے تو دادو دیال جی کو راجستان کا کبیر کہا جاتا ہے جن کے دوارہ دادو پندگیس تاپنا کی گئی کافی امپورٹنٹ ہے دادو دیال جی اسی کے ساتھ کسان آندولن کا جنگ کسے کہا جاتا ہے تو کسان آندولن کا جو جنگ کہا لاتا ہے یہ ویجے سینپتی کراتے ہیں ویجے سینپتی کو کسان آندولن کا جنگ کہا جاتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں نگاڑے کا جادوگر کسے کہا جاتا ہے کافی امپورٹنٹ یہ بھی نگاڑے کا جادوگر پوچھا جائے دوستو تو یہ بھی لگے یہ موسٹ امپورٹنٹ رام کسن کو نگاڑے کا جادوگر کہا جاتا ہے لوگ کلاؤں کے پشپ کمل کسن کہا جاتا ہے تو لوگ جو کلائیں ہیں اس میں پشپ کمل کسن کہا جاتا ہے تو دیوی لال سامر کو لوگ کلاؤں میں پشپ کمل کہا جاتا ہے ماروار کے کسانوں کا مسیح کسن کہا جاتا ہے تو ماروار کے کسانوں کا مسیح پنم جند بیسنوئی کو کہا جاتا ہے اور یہ سبھی جو امپورٹنٹ کسن ہے یہ کافی زیادہ مہتوے سالی ہے کے اتھیاس کا بھیشم پتامہ کسیں کہا جاتا ہے تو راجستان کا جو اتھیاس کا بھیشم پتامہ ہے انہیں کہا جاتا ہے جن کے دورہ ویگانک درشتی کون سے راجستان کی سبھی اتھیاسک سطلوں کا راجستان کے اتھیاس کا جو وشتری تدین کیا گیا تو جمسٹورڈ کو کہا جاتا ہے آدونک بھارت کا بھاگرت کسیں کہا جاتا ہے تو آدونک جو بھارت ہے اس کا جو بھاگرت ہے یہ مہاراجہ گنگا سنگھ کو کہا جاتا ہے next question پر بات کرتے ہیں چندن کے چیتیرے کے نام سے بھمس ہے چندن کا چیتیرہ پچھے جائے تو یہ پاون جانگڑ کو کہا جاتا ہے چندن کا چیتیرہ کلوث آرٹ کا پرنطہ کسے کہا جاتا ہے کلوث آرٹ ہی کلوث آرٹ کا پرنطہ جاگوٹیا کو کہا جاتا ہے اسے کے ساتھ مانڈ ملیکہ کے نام سے پرشد ہے یعنی مانڈ ملیکہ جو مانڈگائی کا ہے جو مانڈ گائن کیا جاتا ہے جیسل میر کے آس پاس کشتر میں اور کافی امپورٹنٹ ہے مانڈ گائی کا تو یہ سریمتی گوری دیوی جو ہے انہیں مانڈ ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت کا بشمارک کسے کہا جاتا ہے تو سردار ولبائی پٹیل کو بھارت کا بشمارک کہا جاتا ہے بشمارک کیوں کہا جاتا ہے آپ کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں اگر آپ وشو کے اتحاس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس پرکار کتنے یوگنان کے بعد سردار ولبائی پٹیل کے دورہ دیش کی سبی ریاستوں کو سمیلک کیا گیا تھا واغڑ کے گانڈی کے نام سے پرشید ہے تو بھوگلال پانڈیا کو واغڑ کا گانڈی کہا جاتا ہے اور سبی پرسند کافی امپورٹنٹ سیمانت گانڈی کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو خان عبدالگفار کان کو سیمانت گانڈی کے نام سے جانا جاتا ہے اور بھارتیہ بیلے کا جنک کا جاتا ہے تو ادھے سنکر کو بھارتیہ بیلے کا جنک کا جاتا ہے راجستان کی مرو کوکلا کے نام سے پرشید ہے تو اللہ جلہ بھائی مرو کوکلا کے نام سے پرشید ہے اور اللہ جلہ بھائی کہاں کے رہنے والی ہے کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں بھارتیہ اتیاز سائیتے کے پورو دھا کے نام سے جانا جاتا ہے تو اتیاز سائیتے کے پورو دھا کے نام سے جانا جاتا ہے پنڈیت گوری سنکر ہراشند اوجا جو کی راجستان کے اتھیاس میں سب سے زیادہ مہتوسالی ویکتی ہے پیڑ والے بابا کے نام سے پرشد ہے تو کاکا پوری گھوڑے والے بابا کے نام سے کرنل جیمز ٹوڑ کو جانا جاتا ہے تو پیڑ والے بابا کے نام سے جانا جاتا ہے کاکا پوری کو اسی کے ساتھ کھڑتال کا زادوگر کسیں کہا جاتا ہے تو کھڑتال کا زادوگر جو صدیق خام مانگنیار ہے ان کے دورا جو کھڑتال کا زادوگر کسیں کہا جاتا ہے گاندی جی کا پانچ سوہ پوتر کسیں کہا جاتا ہے تو جمنا لال بجاج کو گاندی جی کا پانچ سوہ پوتر کسیں کہا جاتا ہے سوطنطر تا سنگرام کا بھاما سا کسیں کہا جاتا ہے تو دامو ردر داس راٹھی کو سوتنتر سنگرام کا بھاما سا کہا جاتا ہے اب آپ کو کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا ہے کہ سوتنتر تا اندولن جو ہوا تھا ٹھرہ سو ستاؤن کا اس کا بھاما سا کسے کہا جاتا ہے تو آپ کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں دا صاحب کے نام سے کنے جانا جاتا ہے تو حریبہ اوپادہائی کو دا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے اور راجستان کا گاندھی کسے کہا جاتا ہے تو گوکل بھائی بھٹ کو راجستان کا گاندی جبکہ ہم نے دیکھا کہ راجستان کا گاندی سیمانتر جو گاندی ہے یہ خان عبدالگفار خان ہے اور واغڑ کے گاندی کے نام سے پوچھا جائے تو بھوگلال پانڈیا کو واغڑ کا گاندی کہا جاتا ہے اسے کے ساتھ راجستان کا گاندی ہے یہ گوکل بھائی بھٹ ہے نیکسٹ بات کریں تو الور کا رس خان کی شک آ جاتا ہے تو علی بکس کو الور کا رس خان ک آ جاتا ہے ایسے البر اور ایسے علی بکس اس پرکار کومبینیشن بٹھائیں سارنگی کے سور جادوگر کے نام سے پرسید ہے تو پنڈیت رام ناران کو سارنگی کا جادوگر ہے ان کے نام سے پرسید ہے واغڑ کی میرہ کیسے کہا جاتا ہے تو گوری بائی کو واغڑ کی میرہ کے نام سے جانا جاتا ہے راجستان کی رادہ کے نام سے تو راجستان کی رادہ میرہ بائی کو کہا جاتا ہے اور میرہ بائی کس کی پتری تھی کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں جن کا ویوہ کس کے ساتھ ہوا تھا یہ بھی آپ کامنٹ بوکس میں ضرور لکھیں راجستان کا بھامہ سا کسے کہا جاتا ہے تو جملالال بجاج کو راجستان کا بھامہ سا کہا جاتا ہے راجستان کا دوسرا جمارلال کسے کہا جاتا ہے راجستان کا دوسرا جمارلال نیروپ کے نام سے جو پرشید ہے یہ پنڈت جوگلکسور چتروے دی ہے جوگلکسور چتروے دی راجستان کا سردار کسے کہا جاتا ہے تو ہرلال سینکھررا کو راجستان کا سردار کہا جاتا ہے گاندی جی کے مانس پتری کیسے کہا جاتا ہے تو سریمتی ستے بھاما جو کی بندی کی نوازی ہیں انہیں گاندی جی کی مانس پتری کہا جاتا ہے راجستان کی لطا کے نام سے پرشد ہے تو سیما مشرا کو راجستان کی لطا کہا جاتا ہے اسے کے ساتھ رادیوازیوں کی بائی جی کیسے کہا جاتا ہے تو منجو رازپال کو آدیوازیوں کی بائی جی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ جو منزو راج پال ہے یہ کئی بار اگزام میں پوچھی گئی ہے اسی پرکار پوچھا جائی کہ لطانج کسیں کہا جاتا ہے تو سیما مشرا کو مانس پتری گاندی جی کی تو یہ سرمتی ستے باما بوندی کی نواسی ہے راجستان کا سردار ہر لال سینکھرہ کو تو دوسرا جوار لال پنڈیت جگل کی سور چترو عیدی کو کہا جاتا ہے میوار کیسری میوار ٹیک کے نام سے پرشید ہے تو مارانہ ادھے سنگھ کو میوار کیسری یا پھر انہیں کہا جاتا ہے میوار ٹیک کے نام سے جانا جاتا ہے میوار کا ادھر کسے کہا جاتا ہے تو باما سا کو میوار کا ادھر کہا جاتا ہے ڈنگل بھانسا کا ہیروز کسے کہا جاتا ہے تو پرتوی راج راٹھوڑ جو کی بکانیر کے ساتھ سکتے جن کے دوارہ کئی جو وشے ساہیت لکھا گیا اسی پرکار بات کریں تو راجستان کا جو راج پتن ہے اس کا عبل فضل کسے کہا جاتا ہے تو مونوت نینسی کو راج پتنے کا عبل فضل کہا جاتا ہے اور یہ عبل فضل کس نے کہا تھا کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں بیلو کا اچی تیرہ کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو گوردھن لال بابا کو بیلو کا اچی تیرہ کہا جاتا ہے اسے کے ساتھ نیکسٹ بات کرتے ہیں راجستان کا نرشی کسے کہا جاتا ہے تو راجستان کا نرشی ہے یہ بغت کبھی درلب کو کہا جاتا ہے سٹیل کنگ کے نام سے مسور ہے تو لکھس میں نواز مطل جو ہے یہ سٹیل کنگ کے نام سے فیمس ہے میوارڈ کے بشم پتامہ کسے کہا جاتا ہے تو کور جو چونڈا تھے جن کے دورہ بشم پرتی کیا کی گئی انہی کے دورہ انہیں بشم پتامہ کہا جاتا ہے ماروارڈ کا پرتاب کسے کہا جاتا ہے تو راوچندر سین کو ماروارڈ کا پرتاب کہا جاتا ہے اور انہی کو راجستان کا بھلا بسرا راجہ کہا جاتا ہے بھلا بسرا راجہ راوچندر سین ہے تو ماروار کا پرطاب بھی راوچندر سین ہے اسے کے ساتھ پانی پانی بہنجی کے نام سے پرشید ہے پانی والی جو بہنجی ہے ان کے نام سے پرشید کون ہے تو ویملہ کوشک جو ہے یہ پانی والی بہنجی کے نام سے پرشید ہے بیکانیر کی آجادی کا جنگ کسے کہا جاتا ہے تو مگا رام وید کو بیکانیر کی آجادی کا جنگ کہا جاتا ہے بانس وڑا کا راج کمار کسے کہا جاتا ہے تو ہنونت سنگھ کو بانس وڑا کا راج کمار کہا جاتا ہے جویل آف دے اسٹر کے نام سے پرسید ہے تو ہنونت سنگھ کو جویل آف اسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے اسی کے ساتھ بانس وڑا کا جدو جو راج کمار ہے یہ ہنونت سنگھ ہے راجستان کا جتنداز کیسے کہا جاتا ہے تو بال مکند بیشا کو راجستان کا جتنداز کہا جاتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ راجستان کا ماما کیسے کہا جاتا ہے تو بالشوردیال کو راجستان کا ماما کہا جاتا ہے سنگیت سمرات کسے کہا جاتا ہے تو آلدیا کھاں ہے جو انہیں سنگیت کا سمرات کہا جاتا ہے آدیواشیوں کا مسیحہ کے نام سے پرشید ہے تو موتیلال تیزاوت کو آدیواشیوں کا مسیحہ کہا جاتا ہے ماسٹر پیاریلال گپتہ کو چیڑاوہ کے گاندی کے نام سے پرشید ہے چیڑاوہ کے گاندی کا پوچھا جائے تو ماسٹر پیاریلال گپتہ ہے تو راجستان کا دوسرا بھامہ سا ہے کون ہے تو امرچند باٹھیا جن کے بارے میں ہم نے پیچھے بات کی جو اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی کے سمیں سب سے پہلے جو سہید ہوئے تھے تو وہ امرچند باٹھیا تھے جن کو انگریجوں کے دورہ پھانسی پر لٹکایا گیا تھا تو امرچند باٹھیا ہے یہ کہاں پر ویپار کیا کرتے تھے کامنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اٹھارہ سو ستاؤن کی جو مہتو پوڑا کرانتی کا جو ویڈیو اپلوڈ کیا گئے ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں اس میں امرچند باٹھیا کے بارے میں مستری تدین کیا گیا ہے اسے کے ساتھ نیکسٹ بات کرتے ہیں ون لائنر جو کوششن ہے اس میں یہ کوششن پٹپ ہو بھی گیا ہے کہ اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی کا بھامہ سا کسے کعا جاتا ہے تو امرچند باٹھیا کو اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی کا بھاما سا کہا جاتا ہے نیکسٹ بات کریں تو کافی امپورٹنٹ ہے پکھواز کا زادوگر کسے کہا جاتا ہے پکھواز کا زادوگر بوانی سنکر کو کہا جاتا ہے بولی بول کا زادوگر پوچھا جائے تو سریش مشرا کو بولی بول کا زادوگر کہا جاتا ہے راجستان کا لو اپوروش کسے کہا جاتا ہے تو دامو درداس راٹھی کو راجستان کا لو اپوروش کہا جاتا ہے ماروار کا بربل کسے کہا جاتا ہے تو بانکی داس سنگیت جو کمل ہے کسے کہا جاتا ہے تو ساکر کھا جو ہے ساکر کھا انہیں مرودھرا کا سنگیت کمل کہا جاتا ہے پانی والی بینجی کے نام سے پرشید ہے تو بیملا کوشک ہے دا صاحب کے نام سے پرشید ہے تو ہری باو اپا دیا ہے لیفٹ بینک گنگوتری کے نام سے پرشید ہے تو گنگوتری بنداری ہے بھارت کا گاندھی کسے کہا جاتا ہے تو مونداز کرمچند گاندھی کو بھارت کا گاندھی کہا جاتا ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں بھارت کا چھوٹا گاندی کے نام سے پرشید ہے تو چھوٹا گاندی پوچھا جائے تو کسن بابو راو انہ ہزارے کو بھارت کا چھوٹا گاندی کہا جاتا ہے ماروڑ کا گاندی کسے کہا جاتا ہے تو جینران ویاس کو ماروڑ کا گاندی کہا جاتا ہے میوڑ کا گاندی کسے کہا جاتا ہے تو مانکلال ورما کو میوڑ کا گاندی کہا جاتا ہے آدیواشیوں کا گاندی کسے کہا جاتا ہے تو بوگلال پانڈیا کو اندیوازیوں کا گانڈی کہا جاتا ہے مالوڑی کا گانڈی کسے کہا جاتا ہے تو مالوڑی جو ہے یہاں کا گانڈی ورید چندر جین کو کہا جاتا ہے ورید چندر جین کو مالوڑی کا گانڈی کہا جاتا ہے اور یہ کئی بار اگزام میں پوچھا گیا ہے اسی کے ساتھ نیکسٹ بات کرتے ہیں افریقہ کا گانڈی کسے کہا جاتا ہے تو نیلسن منڈیلا کو ویشو کا دوسرا گانڈی کسے کہا جاتا ہے تو نیلسن منڈیلا کو فلٹیئر گاندی کے نام سے کسے جانا زیادہ ہے تو خان عبدالگفار کان کو فلٹیئر گاندی یا پھر سیمانت گاندی کہا جاتا ہے میوارڈ کا کیکا کس ساسک کو کہا جاتا ہے تو میوارڈ کا کیکا کیکا پوچھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے رانہ پرطاب کو اور نوٹنکی کے شرومور کے نام سے پرشید ہے تو ماسٹر گرراج پرصاد کاما کو نوٹنکی کا شرومور کہا جاتا ہے سرنائی کا جدوگر کسے کہا جاتا ہے تو پیپے خان کو سرنائی کا جدوگر کہا جاتا ہے بینسو کے چیتیرہ گوردنلال بابا ماروار کا نور جان کسے کہا جاتا ہے تو گلاب رائے کو ماروار کا نور جان کہا جاتا ہے کلیو کا والمی کی کسے کہا جاتا ہے تو حریداس نرنجنی کو کلیو کا والمی کی کہا جاتا ہے سرطان اے تارکن کے نام سے جانا جاتا ہے تو حمیبود دن ناغوری کو سرطان اے تارکن کے نام سے جانا جاتا ہے اور محبوب اے الہی کے نام سے پرشد ہے تو حمیبود دن جو ناغوری ہے یہ محبوب اے الہی کے نام سے پرشد ہے سنیاسی کا سلطان کی سے کہا جاتا ہے تو حمیبود دن ناغوری ہے انہیں سنیاسی کا سلطان کہا جاتا ہے ہندو سرطان کی سے کہا جاتا ہے تو رانا کمبا کو ہندو سرطان کہا جاتا ہے اسے کے ساتھ پوچھا جائے کہ ہندو پت پنت جو ہے اس کے نام سے ساسک جانا جاتا ہے تو سہرانہ سانگا کو ہندو پت کے نام سے جانا جاتا ہے ہندو پت کے نام سے انتی میں احساس آ سکتا جس نے سب ہندو راجاؤں کو ایک ترت کیا تھا اس وجہ سے انہیں ہندو پت کے نام سے جانا جاتا ہے آدونک جیپور کے نرماتا کے مسہور ہے تو مرزا اسماعیل جو ہے یہ آدونک جیپور کے نرماتا کے نام سے مسہور ہے بپنگ کے جادوگر کے نام سے جانا جاتا ہے میواتی کو بفن کا جادوگرہ کسے 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 ک اے ہند کے نام سے جانا جاتا ہے جاتو کا اپلوٹو کے نام سے راجہ سرجمل کو جانا جاتا ہے جن کے دورہ کس قلعے کا نرمان کروایا گیا لو اگر دور جو کہ بھرتپور میں استیت ہے اسی کے ساتھ بھرتپور کی جیون ریکھا جیسے کہا جاتا ہے موتی جیل اس کا نرمان جاتو کا اپلوٹو راجہ سرجمل کے دورہ کیا گیا افلاتون راجہ کیسے کہا جاتا ہے تو راجہ سرجمل کو راجستانی جوبان کی مسال کے نام سے جانا جاتا ہے تو ڈاکٹر سیترام لالس کو راجستان جبان کی مسال کے نام سے راجستان کا قبیر کسی کہا جاتا ہے تو رام دیو جی کو راجستان کا قبیر کہا جاتا ہے مانچ کھیال کی پتامہ کے نام سے کسی دانا جاتا ہے تو بنگ سلال کھمیسرا بنگ سلال کھمیسرا جو ہے یہ مانچ کھیال کے نام سے پرسید ہے لالکرانتی کا سمند کسی ہیں تو ٹامٹر اور مانس سے سمند ہے لالکرانتی کا کافی امپورٹنٹ ہے افلاتون راجہ راجستان کی جبان کے مسال کے نام سے اور راجستان کا کبھیر رام دیو جی پیلی کرانتی کا سمند کسے ہیں لال کرانتی کا سمند ہم نے دیکھا ٹامٹر اور بان سے ہیں تو پیلی کرانتی کا سمند تیلہن سے ہیں کروڈ اوئل اور پینٹرولیم سے سمندد کرانتی ہے تو کالی کرانتی کو کروڈ اوئل کرانتی یا پینٹرولیم کرانتی کہا جاتا ہے نیلی کرانتی کا سمند کسے ہیں تو متسیہ کرانتی جو ہے یہ نیلی کرانتی سے سمندت ہے اور گول کرانتی کا سمند کسے ہیں تو آلو کرانتی کو گول کرانتی کے نام سے جانا جاتا ہے جنگا یا پھر پرون نامک مچھلی کے اتبادن کے نام سے جانا جاتا ہے تو گلابی کرانتی جو ہے یہ جنگا یا پھر پرون جو نامک مچھلی ہے اس کے نام سے جانا جاتا ہے تو کافی امپورٹنٹ ہے سبی کشن برسٹا چار کے کلاب سداچار پیدا کرنے سے سمندت ہے تو گنگا کرانتی جو ہے یہ برسٹا چار کے خلاف سدہ چار جو پیدا کرتی ہے اسے سمندیت ہے انڈوں کے اتپادن سے سمندیت کرانتی ہے تو رجت کرانتی کو انڈوں سے اتپند یا پھر انڈوں سے سمندیت کرانتی کا جاتا ہے دوسر کرانتی کے نام سے جانا جاتا ہے تو سمنٹ ادھو کو دھوم جو دوسر کرانتی ہے اس کے نام سے جانا جاتا ہے کپاس اتپادن سے سمندیت کرانتی کا سمندی کسے ہیں تو سلور ریسہ کرانتی جو ہے یہ کپاس اتپادن سے سمندیت ہے جوٹ کا سمند کس کرانتی سے ہے تو سرون ریسہ جو کرانتی ہے جو سنہرہ ریشہ ہوتا ہے یہ جوٹ کا سمند کس کرانتی سے ہے تو پوچھا جائے تو سرون ریسہ کرانتی سے ہے کرانتی کس کرانتی کا سمند ماہین ادی سے ہے تو سزلام سفلام جو کرانتی ہے یہ ماہین ادی سے سمندیت ہے اور الیکٹرونک ادیوگ سمندیت کرانتی کونسی ہے تو سنرائز جو کرانتی ہے یہ الیکٹرونک ادیوگ سے سمندید کرانتی ہے جیو تکنیکی سے کرشی اتپادن میں وردی سے سمندید کرانتی ہے تو صدا بار جو کرانتی ہے یہ جیو تکنیکی اور وردی سمندید سے اتپادن سے فل فول و باغوانی سے سمندید جو کرانتی ہے تو فل فول باغوانی سے کرانتی سمندید سنیری یا پھر سرون کرانتی سے ہیں جمو کسمیر میں کسر کا اتپادن بڑھانے سے سمندید کرانتی ہے تو سیفرون جو کرانتی ہے یہ جموک سمیر میں کیسر کے اتپادن کو بڑھاوا دینے سے سمندیت کرانتی ہے اور کافی امپورٹنٹ سبھی امپورٹنٹ کیوشن اسی کے ساتھ آپ سبھی سے نویدن ہے کہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سیئر کریں ہم سے اس واتس اپ گروپ اور ٹیلیگرام مادم سے جڑنے کے لیے لنک دے رکھا ہے ڈسکرپسن بوکس میں ہمارے واتس اپ گروپ اور ٹیلیگرام چینل کا وہیں سے آپ ہمیں زوئن کر سکتے ہیں کسی لگ رہی ہے یہ سیریز کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اپنا خیال رکھیں